موسیقی اور پھر دن اسی طرح گزرتے گئے اب وہ مل کر چاروں دوست گروپ اسٹیڈی کرنے لگے چونکہ آمیر اور راہل کا تعلق آمیر گھرانوں سے تھا تو ان کے پاس سہولیات زندگی کی تقریباً تمام چیزیں موجود تھیں اور وہ سب کچھ جو کے پڑھائی کے لیے ضروری ہوتی تھی وہ بھی ان کو مہیا ہو جاتی تھی اور اس سے چاروں دوست مل کر استفادہ کرتے تھے انور اور سجاد بھی پوری طرح راہل اور آمیر کی پڑھائی میں مدد کرتے تھے اب امیر اور غریب کا فرق دونوں میں ختم ہو چکا تھا بس اب ایک ہی رشتہ تھا اور وہ تھا خلوص اور دوستی اور اس رشتے کی مدد سے انہوں نے تعلیمی میدان میں زبردست کامیابی حاصل کی کامیابی حاصل کرنے کے بعد ان کی کالج لائف جو کہ ہر تعلیم علم کی ایک آئیڈیل لائف ہوتی ہے اپنے اختتام کو پہنچی اب چاروں کو اپنی آگے والی تعلیم یعنی اپنی عملی زندگی کو دیکھتے ہوئے منتخب کرنی تھی انہوں نے ایک ایسی میٹنگ کی جس میں سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا تھا میٹنگ کے ختم ہونے پر یہ فیصلہ ہوا کہ چاروں زندگی کے الگ الگ شعبے اختیار کریں گے اس طرح کم از کم وہ چار اطراف سے ایک دوسرے کی مدد کرنے کے قابل بھی ہو سکیں گے اور اپنے ملک اور مستحق افراد کی بھی مدد کر سکیں گے عامر نے مقابلے کا امتحان پاس کر کے پلس کے محکمے میں جانے کا پلان بنایا راہیل نے وکالت کے پیشے کو چنا سجاد نے لیکچرر بننے کا عظم کیا اور انور نے کمپیوٹر انجینئرنگ میں جانے کا فیصلہ کیا سخت محنت اور لگن نے چاروں دوستوں کو اپنی اپنی منصل پر کامیابی سے پہنچا دیا چاروں نے اپنی کامیابی کا ایک ساتھ جشن منانے کا پرگرام بنایا اور یہ فیصلہ ہوا کہ جشن کامیابی سجاد اور انور کے گاؤں میں منائی جائے گی اور گاؤں کے تمام لوگوں کو مدعو کیا جائے گا عامر اور راہیل بھی اپنی کامیابی کے پیچھے سجاد اور انور کو اپنا محسن مانتے تھے یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اپنا جشن جو کامیابی کی وجہ سے ہو رہا تھا سجاد اور انور کے نام کر دیا تھا اور انہی کے گاؤں میں منانے کا پرگرام بنایا تھا اور اس بوقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ گاؤں کی زندگی کو بھی قریب سے دیکھنے کا شوق پورا کرنا چاہتے تھے اور ان کی خواہش اب پوری ہونے جا رہی تھی اور پھر وہ دن آ ہی گیا جب ایک لمبا سفر تیہ کر کے انور اور سجاد کے گاؤں پہنچ گئے تھے ان کے استقبال کے لیے انور اور سجاد کچھ دن پہلے ہی گاؤں آ گئے تھے اور اپنے گھر والوں کو انہوں نے راہیل اور آمیر کے متعلق سب کچھ بتا دیا تھا انور نے اسپیکٹر بابر اور احسان کو بھی فون کر کے اپنے گاؤں آنے کی دعوت دی تھی انسپیکٹر بابر تو مصروفیت کی وجہ سے معذرت کر رہے تھے لیکن انور نے کہا کہ یہ موسم بہار کا ہے اور ہر طرف پھول کھلے ہوئے ہیں یہ آپ کے لیے ذہن کو فریش کرنے کے لیے بھی ضروری ہے اور پھر انسپیکٹر بابر انکار نہ کر سکے البتہ احسان بخوشی راضی ہو گیا وہ آج کل ٹیکسی چلا کر اپنی حلال روزی پر گزارا کرتا تھا اور سکون کی زندگی بسر کر رہا تھا اور پھر تقریب والے دن گاؤں والوں کے لیے ایک یادگار دن رہا تمام گاؤں والے اور خصوصاً انور اور سجاد کے گھر والے بڑا فخر محسوس کر رہے تھے اور واقعی اس کے حقدار بھی تھے کیونکہ آج تعلیم حاصل کرنے کی بدولت ان کے بچے اس مقام تک پہنچے تھے پورے گاؤں کے بچوں کے لیے یہ ایک سبق تھا اور دراصل یہ تقریب علم اور عمل کی جیت کی خوشی میں ہو رہی تھی اور آج اس تقریب کے مہمان خضوصی انور اور سجاد نے جس شخصیت کو بنایا تھا وہ تھے جناب ماسٹر حمید صاحب ان کے گلے میں پھولوں کا بڑا سا ہار ڈالا گیا تھا کیونکہ انہوں نے ہی یہاں تک پہنچنے کی بنیاد ڈالی تھی ماسٹر حمید نے پورے گاؤں کو مبارک بات دی اور تمام بچوں کو مخاطب کرتے ہوئے ان لوگوں کی مثال دی اور علم کی عظمت پر بچوں کو پلیکچر دیا آج کی اس تقریب میں گاؤں کے تھانے دار اور عملہ بھی شریف تھا کیونکہ یہاں پر انٹیلیجنس آفیسر انسپیکٹر بابر اور پولیس آفیسر آمیر بھی موجود تھے اور ان کو پروٹوکول دینے کے لیے آنا ہی پڑا تھا تقریب کے آخر میں انور نے اعلان کیا کہ وہ آج اس گاؤں میں تمام بچوں اور بچیوں کے لیے ایک جدید آئی ٹی کمپیوٹر انسٹیٹیوٹ کے قیام کی بنیاد رکھ رہے ہیں اور یہ جناب ماسٹر حمید کے نام سے کھولا جائے گا اور وہی اس کی انتظامیہ کے انچارج ہوں گے آغاز میں جب ماسٹر صاحب نے ہمیں اس سفر پر کراچی بھیجا تھا اور ہمارے اخراجات کی ذمہ داری اٹھائی تھی تو آج یہ سارا کچھ اس انویسمنٹ کا پروفٹ ہے اور ماسٹر حمید کے نام سے منصوب ہے اس اعلان کے بعد پورا گاؤں تالیوں سے گونج اٹھا اور پھر سب ماسٹر صاحب سجاد انور اور ان کے والدین کو مبارک بات دینے لگے پھر دعوت کا مزیدار کھانا شروع ہو گیا اور اگلے دن باہر سے آئے ہوئے مہمان گاؤں کا حسین نظارہ کرنے سجاد اور انور کے ساتھ روانہ ہو گئے موسیقی موسیقی